جیسے ابھی ایک یہ لاش آئی بھی ہے اس سے پہلے ایک لاش آئی بھی تھی بھتیجے نے اپنے چچا کو کھلاڑا مار کے یہاں سے یہاں تک پوری ان کی باڈی کھول دی ابھی بڑے ڈسٹرپنگ ایمیجز تھے ابھی جو ہم نے دیکھے تھے اچھا تو اس میں بڑے ایسٹھیکس بھی انوالڈ ہیں کیونکہ لاش کو واپس جوڑنا ہے اور اس کو ایک دیکھنے جیسی کنڈیشن میں واپس لے کر آنا ہے سو کیا ایسٹھیکس پڑھائے جاتے ہیں موٹیشنز کو موٹیشنز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ایسٹھیکس لیکن جو ایمیلو ہوتا ہے اس کو یہ بڑھائے بھی جاتے ہیں کیونکہ ہماری ایتھیکس میں یہ شامل ہوتی ہے کہ ہم نے کم جو ڈیڈ بارڈی ہے اس کو ری شیپ کر کے اپنے ان کے ریلیٹیوز کے حوالے کرنی ہوتی ہے کیونکہ بعض وقت اس کنڈیشن میں جاتی ہیں جو میٹریلیٹیڈ روٹی جیسا آپ نے کہا تو وہ ان کے ریلیٹیوز بر پھر اس میں ایک چیز اور یہ بتائے گا کہ کوئی ایسی ڈیڈ بارڈی ہے جس کا پوسٹ مارڈم پوسیبل ہی نہیں ہوتا ایسا کوئی کیس ہے کوئی جیسے آپ نے ابھی لاج ڈوبنے کا بتایا نہیں میں نے یہ کہا کہ مشکل ہوتا ہے پوسٹ مارڈم تو ہمیں انیہاو کرنا ہے جلیوی ڈیڈ بارڈیز کا بھی ہو جاتا ہے بلکہ جب ہمیں اس کے لیے اس کا ڈی این ای لینا ہے اس کی جو برن مٹیریلے وہ لینا ہے کس چیز سے اس کو برن کیا گیا وہ ہم اس سے پریزر کر کرتے ہیں یہ اس کی اس کی ایڈنٹیفیکشن بہت ضروری ہوتی بازوکار کمپلیٹ برن کے ساتھ آتی ہیں آپ کو پتہ ہے جو برنس ہوتے ہیں کراچی کے اندر ہوا آئیے جو پی آئیے کا جہاز قریش ہوا تھا اس میں یہ ہی تھا کہ وہ ٹوٹل برنس دیڈ بارڈیز تھی ان ایڈنٹیفائیڈ تھی ان کا ڈی این اے کیا گیا ڈین اے کے لیے مٹیر لیا گیا اچھا اب جیسے اس میں ایک چیز مجھے بتائے گا جیسے انجینئرنگ میں ہوتا ہے جس کے مارکس اچھے آتے ہیں اس کو سیویل انجینئرنگ ملتی ہے جس کے کم اس حساب سے ویری کرتا ہے میڈیکل میں کیا وہ سوڈنٹ جن کے کم مارکس آتے ہیں انہیں مورٹیشن بنایا جاتا ہے یا یہ بائی چوائیز بھی کوئی بنتا ہے بائی چوائیز بھی لوگ بنتے ہیں اب زیادہ بننا شروع ہو گئے ہیں جب میں آج سے بھی سیل پا رہا تو یہ سزا کے طور پر یہ دیا جاتا تھا یہ جو دپارٹمنٹ تھا ڈاکٹرز کو چوز کروایا جاتا تھا لیکن الحمدللہ جو ہے وہ اب کیونکہ فورنسک اب ایک میڈیسن نہیں فورنسک سائنس ہو گئی ہے اس کی بڑی اب نیڈ ہو گئی دنیا پھر کے اندر ایون اب پاکستان کے اندر تو اس حوالے سے دوگ اب کافی ہمارے پر سٹوڈنٹ ڈاکٹرز پود آتے ہیں کہ ہمیں یہ جوائن کروائیں تو مورٹیشن بننے کے لیے ایم بی بی ایس کے ساتھ کون سی سپیشلائزیشن کرنا پڑتی ہے یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بننے کے بعد اس کی اجازت ہے کہ وہ سپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے تو ڈپلوماس بھی ہوتے ہیں اس میں جولیس میڈیسن کے اندر پی ایس ڈی بھی ہو رہی ہے ایم ڈی بھی ہو رہی ہے